عزائل نماز معزیز سامعین اکرام آج کی ویڈیو نماز کے حوالے سے ہے تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ سنیں کیونکہ اس سے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کامیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں نماز میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہے اس کا ہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ کی بڑائیوں کو لیے ہوئے ہیں ایک سبحانک اللہمہ ہی کو دیکھ لیجئے جو سب سے پہلی دعا ہے کتنے فضائل پر ہاوی ہے سبحانک اللہمہ یا اللہ تیری پاکی کا بیان کرتا ہوں کہ تُو ہر عیب سے پاک ہے ہر برائی سے دور ہے وَبِحَمْ دیکھا جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابل مدح امور ہیں وہ سب تیرے لیے ثابت ہے اور تجھے زیبا وَتَبَارَقَسْمُكَ وَتَبَارَقَسْمُكَ تیرا نام بابرکت ہے اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے وَتَعَالَا جَدُّكَ تیرے شان بہت بلند ہے تیرے عزمت سب سے بالاتر ہے وَلَا إِلَا غَيْرُكَ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں نہ کوئی ذات پرستش کے لائق کبھی ہوئی نہ ہے اسی طرح رکو میں سبحان رب العظیم میرا عزمت اور بڑائی والا رب ہر عیب سے بلکل پاک ہے اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بیچارگی کا اظہار ہے کہ گردن کا بلند کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے اور اس کا جکا دینا نیازمندی اور فرما برداری کا اقرار ہے تو رکو میں گویا اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے کو جکاتا ہوں اور تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پر لکھتا ہوں میرا یہ گناہگار جسم تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جکا ہوا ہے تو بے شک بڑائی والا ہے اور تیری بڑائی کے سامنے میں سرنگو ہوں اسی طرح سجدہ میں سبحان ربی العلا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين